السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص سنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ مفتی سلمان عظری نے ایک بہت بڑا کام کیا دوستو آپ اس کو سن کر یقیناً حیران دے جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی سلمان عظری کی جس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگ جانتے تھے ہم جو ہے میڈیا کے ذریعے جانتے تھے لیکن اب الحمدللہ ہم ان سے واقف ہو چکے ہیں ہم ان کو بہت قریب سے جاننے لگے ہیں ہم ان کو بہت قریب سے پہچاننے لگے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کر چکے ہیں تو دوستانے محترم مفتی سلمان عظری صاحب سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کس وجہ سے انہوں نے نبی کے گستاخوں کا بائی کٹ کیا نبی کے جو گستاخ تھے ان کا رد کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ مفتی سلمان عظری نے جب اجمیر شریف میں جا کر بیان کیا حالانکہ اب مفتی سلمان عظری ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر بیان کرنے لگے ہیں الحمدللہ ہمارے سنی بھائی ان کو بلانے لگے ہیں اور ان سے بہت زیادہ بیان کروانے لگے ہیں تو دوستو جب مفتی سلمان عظری اجمیر شریف کے سرزمین پر بیان کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے دیکھئے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مفتی سلمان عظری صاحب جب اجمیر شریف میں بیان کر رہے تھے تو وہاں پر ہندو مسلم سکھ دنیا کے ہر مذہب کا لوگ وہاں پر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب نواز جو ہیں وہ ہندوستان کے راجہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں غریب نواز تو دوستو جب غریب نواز کی باز کی بارگاہ میں جا کے بیان کر رہے تھے تو وہی پر ایک ہندو شخص ایک ہندو لڑکا وہاں پر موجود تھا جب مفتی سلمان عظری کے بیان کو سن رہا تھا تو اس کے دل میں اللہ نے اپنی خشیت پیدا فرمائی اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس نے کلمہ پڑا اور وہ داخل اسلام ہو گیا دوستان مہترم کلپ کے ذریعے آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ اس فوٹو کو دیکھ لیجئے دوستان یہی وہ فوٹو ہے کہ اس ہندو شخص نے کلمہ پڑا اور داخل اسلام ہو گیا دوستو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی اور بڑھ گیا ہے اور مذہب اسلام میں داخل ہوا مذہب اسلام میں آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام کر لیا مفتی سلمان عظری صاحب کے ہاتھ پر دوستو مفتی سلمان عظری الحمدللہ بہت زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے اور علماء نہیں کر رہے ہیں ہمارے اور علماء بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے دین کا کام کرنا الحمدللہ ہمارے علماء دین کا کام کر رہے ہیں دوستانی محترم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ لے اور دین کی بات سن کر آگے فیلانا صدقہ جاریہ آپ صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ